آلیکم سلام آج ہم آپ کو جو اصل قزاک آتے ہیں وہ دکھائیں گے اور اس خوبصورت موسم میں یہ جو ہے یہاں پہ گھوڑی کا دودھ ہے ابھی جو ہے یہاں پہ قزاک کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون جو ہے تیر اندازی میں زیادہ ماہر ہے گھوڑ سواری کی جو ہے آپ کو مہارت دکھائی جائے گی کہ قزاک لوگ جو ہے کس اگھوڑ سواری کا اظہار کرتے ہیں یہ آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہوں گے دلہ جیت جاتا ہے تو وہ اس کو کس کرتا ہے اور اگر دلہن جیت جاتی ہے تو وہ اس کو چابق سے جو ہے مارتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہر ریاض موجود میں قازخستان میں سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو جو اصل قزاک آتے ہیں وہ دکھائیں گے اور اس خوبصورت موسم میں بارش بھی ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم آئے ہیں یہ ہے ایک قزاک ویلڈج اس کے اندر جو ہے آپ کو ٹوٹلی جو قزاک کی آدات اور تقالید ہیں وہ ساری نظر آئیں گی جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلچر بھی آپ کو دکھائے جائے گا جس میں ان کے ہاں جو جب رشتہ بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہاں سے بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو جیتا ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو قبول کرے یا اس کا انکار کرے یار اتنی تھنڈ ہے ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ تھنڈے ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا کمال ہے کہ اس تھنڈ میں بھی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے مالکم سلام کش بولدک بسم ایشاہ میں یہاں پہ جب یہ ویلکم ہوا ہے ہمارا اور اب سب سے پہلے ہم اندر جا رہے ہیں یہ کس طرح پرانے زمانے میں ویلکم کرتے تھے لوگوں کو وہ آپ کو یہاں پہ ماحول دکھایا گیا ہے کزاک جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بنائے جا رہے ہیں چیز کے ساتھ یہاں پہ چیز بن رہی ہے آئیے اس طرف جو ہے آپ کے زیافت کرواتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے آپ کے بھائی آگے آگے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کزاک کلچر جو ہے انشاءاللہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پہ آپ ان کے اندر کس طرح گھروں کے اندر محول ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ پہلے جو ہے ہم نے اس طرف جانا ہے سلام علیکم صبح الخیر یہاں پہ یہ جو ہے گرم گرم زلابیا ہے یہاں پہ یہ جو ہے گھوڑی کا دودھ ہے بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ بگ اس ساتھ بھی آگے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ گھوڑی کا دودھ رائے کرنے لگے ہیں ہم cousu کھ Ping آق مثال حیب مبعا بین جو ہے بوسک 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 اب برسک سخون برسک سخون شکر رحمت بزار جوک یہاں پہ یہ مربح ہے جس کے ساتھ ہم پرائی کریں گے مربح خوخ خوخ پیچھ کا ہے اور ساتھ میں قزاک چائے یہاں پہ ابھی جو ہے ایک کلچرل میوزک جو ہے اس کا ایک تھوڑا سو شو دکھایا جائے کس طرح یہ اپنے گاؤں میں جو ہے مرد اور جو عورتیں ہیں آپس میں بیٹھ کے گٹار بجاتی ہیں جس طرح ان کے خوشی کا ایک محول ہوتا ہے وہ ابھی دکھایا جائے گا آپ سب کو موسیقی یہ ایک شیپ کا صرف کارٹن ہے اس کے ساتھ کیسے کام ہوتا تھا وہ دکھایا جا رہا ہے اب اس وقت جو ہے خیمے کے اندر کس قسم کا محول ہوتا تھا وہ دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ موسیقی سردار آپ سب کو مخاطب ہے اور آپ کو وزٹ کرانا ہے قضاک کا جو کلچرل گھر ہوتا ہے ان کے جو لوگ خیموں میں رہتے ہیں کس طرح رہتے ہیں آئیے میرے ساتھ آپ کو وزٹ کراتے ہیں اس چیز کا میری آنکھوں سے گھبرائیے گا مت ان کے انداز میں جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آواز ان کی بھاری نہیں ہوتی میری آواز بھاری ہے تو آئیے میرے ساتھ اتر بسم اللہ اتر اتر ویلکم ویلکم ٹو قضاک کلچر الہوم یہ دیکھیں آپ اس طرح یہ سارا خیمہ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس میں قضاک کے جو لوگ ہیں اس ہی میں رہتے ہیں اور جو ان کے قبیلے کا سردار ہوتا ہے جیسا کہ آج آپ کا بھائی ہے وہ ایسے جو ہے اس طرح اس کو ایسے کر کے اس طرح جو ہے بیٹھیں گے اتر 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 بیٹھ جائیں بھئی پلیس بیٹھ جائیں ہم یہاں پہ آپ کو قضاکی کلچرل گھر کے اندر کس طرح بچے ہوتے ہیں کس طرح بچوں کی جب پیدائش کے بعد خیال رکھا جاتا ہے یہ لوگ اپنے سردیوں میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر میوزک بجاتے ہیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے تو آئیے پہلے جو ہے میں آپ کو بچوں کا محول دکھاتا ہوں کہ بچوں کا محول جو ہے کس طرح ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسکلی بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس میں ان کو رکھا جاتا ہے اور چالیس دن تک بچے کی پیدائش کے بعد کوئی وزٹ نہیں کرتا چالیس دن کے بعد جب اس کی ماں بھی تحارت میں آ جاتی ہے اور بچہ بھی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو تب یہ جو ہے اس کے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ کاٹ کے پھر جو ہے پارٹی کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ دیکھیں بچوں کا جو محول ہے یہاں پر اس کو باندھنے کا طریقہ ہے یہ بچہ جو ہے بندھا ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے ان کے کلچر میں کہ کس طرح اس کو جو ہے کھول کے بچے کا جو ہے خیال کیا جاتا ہے اور بچے کو اس طرح جو ہے سلاتے رہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح اب ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ جو لگا ہوا ہے گاؤن یہ تو عام طور پر نارملی جو ہے قبیلے کا سردار پہنتا ہے اور یہ والا جو گاؤن ہے یہ پہنتا ہے سفیر جو ہوتا ہے جو کہ پیغام لے کے جاتا ہے ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک تو اس کو اونٹ کی جو چمڑا ہے اور اونٹ کے رنگ کا جو ہے گاؤن پہنایا جاتا ہے اور یہ ان زمانے میں ایک رسم ہوا کرتا تھا کہ اس چیز سے جو ہے یہ سفیر ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے اور جب یہ خیمہ بناتے ہیں یہ جو پورا خیمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بنا ہوا ہے اس کو صرف اور صرف دو گھنٹے لگتے ہیں ان قضاکیوں کو یہ سارا فٹ کرنے میں یا اس کو جو ہے اتارنے میں سب سے پہلی چیز جب خیمہ کے لئے بنای جاتی ہے وہ ہوتی ہے یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو آپ اگر اوپر دیکھیں یہ جو لکنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے بعد یہ اوپر والا حصہ جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے اور پھر نیچے سے جو ہے یہ لکنیاں اس کے اندر گھسا کے اس کو جو ہے پورے خیمے کو جو ہے ثابت کیا جاتا ہے اوپر یہ جو آپ کو ہول نظر آ رہا ہے اوپر اگر آپ یہ ہول دیکھیں اس کے اوپر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے تو گرمیوں اور سردیوں کے حساب سے اس کو کھول اور بند کرتے ہیں یہ خراب نہیں ہے بلکہ وہ کلچرل آپ کو دکھانا کی کوشش کی گئی ہے اوپر چھت جو بنائی گئی ہے وہ اس لئے کہ آج کل کے زمانے میں جیسے آج جو ہے بارش ہو رہی ہے تو بارش سے کس طرح اس کو بچایا جائے اور ہم سب کو دکھایا جائے تو اس لئے جو ہے ان چیزوں کا فرق ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں اس میں جو ہے بہت سی تہے لگی ہوئی ہیں یہ ان کے خیمے ایسے ہیں کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈے ہوتے ہیں تو ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں میں نے اپنے جیکٹ بھی اتاری ہوئی ہے اور یہ جسٹ میں نے ابھی پہنا ہے ویڈیو کے لئے تو آئیے آپ کو یہاں پہ باقی مزید جو ہے دکھاتے ہیں کہ ان کے کلچرل جو ہے کس طرح ہے اور کیا کیا ان کے کلچر میں ہوتے ہیں آئیے میرے ساتھ یہاں پہ ایک آپ کو موڈل دکھایا گیا کہ کس طرح جو ہے کزاک ویلیج جو ہوتے ہیں آس پاس خیمے کیس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا محول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کزاک جہن دیکھیں کس طرح یا سلام حالو اللہ ایوہ 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 یہاں پہ گھڑ سواری کس طرح سکھائی جاتی ہے وہ دکھا رہے ہیں ایوہ 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 ماشاءاللہ اچھا بھئی اس وقت ہم آئے ہیں یہاں پہ قزاک لوگ جس طرح تیر اندازی کرتے ہیں وہ آپ کو دکھانے اور ٹرائ کرنے ہیں ابو خیر کے ساتھ جو ہے ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ کون جو ہے تیر اندازی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے ایوہ یہاں کا تک پہلی کازا ہے ید شنگز خان یہاں چنگز خان بکر جس طرح تیر اندازکتا ہے اس سے چیلنم اچھو 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 یہ جو تیر ہے نا پیچھے یہاں پہ انہوں نے ایک تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ فکس کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر یہ یہاں پہ فکس کریں گے اس کے بعد آپ یہ جو یہاں پہ جگہ دی ہوئے اس در اپنا ہاتھ رکھ کے یہ ایسے رسی کو پیچھے کھینسیں گے یہ اب آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کو پیچھے لے کے جائیں اور وہاں پہ ماریں جتنا آپ پیچھے لے کے جائیں گے کزاکی لوگ جو ہیں میں یہاں تک لے کے آپ پا رہا ہوں یہ پورا تیر جن کے باہئے ہاتھ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ اب دیکھیں گے کہاں تک جاتا ہے واو بسم اعور یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا اوکے خواہ ہے لحظ حق کا کنت ہے ہے یہ اس کا کزاکک امشاءاللہ بھئی یہ تو میرے ہاتھ پر بہت ہی گندہ لگا ہے اور اوپر سے سردی ہے آپ خوش سمجھ سکتے ہیں ہاتھ کی حالت کیا ہوتی ہے اب بھئی ہمارے چنگیز خان صادق کی باری ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا نشانہ کہاں تک جاتا ہے یا والاد یا سلام ادھر لکڑی کے اوپر وہ پیچھے پھر پہاڑ کے اوپر گئے بھئی ابھی یہاں پہ قزاک کے ساتھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون جو ہے تیر اندازی میں زیادہ ماہر ہے یالہ بھئی اس وقت جو ہے یہاں پہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے ہم یہاں سے پلیٹ لے لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک جو ہے یہ سپون لے لی چمچ بھی لے لیے اور باقی اوزار بھی لے لی ہم نے اپنا ٹھیک ہے مکس اچارہ یہاں پہ آپ کو جو ہے ہر قسم کی یہاں پہ کھانا ملیں گے اچھا بھئی اس وقت جو ہے ہم سوپ لے رہے ہیں عدس عدس عربی آتی ہے اسے دال کا سوپ ہے ٹھیک ہے یا سلام تشک رحمت رحمت بازار جوک اچھا بھئی یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے چاوال لیتے ہیں بس بس اوکے یہاں پہ چکن پیس ہے ہمارے پاس اوکے یس بڑا گوشتی ہے اوکے وان پیس اوکے 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 تھنکس گریٹ اوکے ہمیں سیلیڈ اوکے اوکے گھوٹس وغیرہ ہیں فروٹ ہم بعد میں لیں گے اچھا بھئی ابھی جو ہے گھوٹ سوارے آگئے ہیں جو رشتہ لے کے آئے ہیں یہ دلہیں ہیں اہلان ابو خیر ماشاءاللہ اور یہ پیچھے جو ہے دلہن بھی آگئی ہے اب اس وقت اس وقت جو ہے ابھی یہاں پہ گھوٹ سواری کی جو ہے آپ کو مہارت دکھائی جائے گی کی قزاک لوگ جو ہے کس طرح گھوٹ سواری کا اظہار کرتے ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے شروعات ہو چکی ہے ابھی جو ہے یہاں پہ آپ کو ان کی مہارت کے بھوس سے رنگ دکھائیں گے موسیقی 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 بھئی اس وقت جتنے بھی گھوٹ سوار ہیں وہ اپنی مہارت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کزاک لوگ جو ہے کس طرح تیز گھوٹ سواری کرتے ہیں موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں کزاک لوگ جو ہے اپنے گھوٹ سواری کی مہاری جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کس طرح موسیقی ماشاءاللہ ابھی گروپ ہے آپ دیکھیں کہ ابھی گروپ میں یہ لوگ وہاں سے آئیں گے اور اپنے گھوٹ سواری کی مہارت دکھائیں گے یہ دیکھیں موسیقی 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 ایک چیزوں نے ایک چیزوں سے ابھی آئندہ پر پھر سکتا ہے اگر وہ خائر کرتے ہیں ابھی ان کے ایک گیم صور ہونے والی ہے جس میں ہے کہ آپ دلحن کو پکڑیں تو اب دولہ اور دولہن کا جو ہے گھوڑ سواری کے اوپر جو ہے ایک مقابلہ ہوگا اگر دولہ نے پکڑ لیا تو دولہن اس کی نہیں پکڑا تو اس کو فرنشمنٹ ملے گی دولہن جو ہے ریڈی ہو چکے آئیے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں سب سے پہلے مجھ سے پہلے شاید آپ لوگ دیکھیں گے پیچھے سارے گروپ ہے اور اس طرف جو ہے دولہن ہماری ریڈی ہو چکے میری نہیں نہ ہی آپ کی ہماری نہیں جو کذاک ہے ان کی میں جو ایک چیز بڑی کہنا چاہتا ہوں کہ یار اتنی سردی میں ہمارے ہاتھ کام نہیں کر رہے آپ ان کی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ان کا اندازہ کریں کہ کتنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ کہ اس سردی میں بھی اتنا سخت پریکٹس کر رہے تھے ماشاءاللہ جی پی اس وقت جو ہے یہاں پہ گھوڑوں کے شو کے بعد جب دلہن اور دلہے کے دونوں آپ کو سین دکھائے گئے کہ جب دلہا جیت جاتا ہے تو وہ اس کو کس کرتا ہے اور اگر دلہن جیت جاتی ہے تو وہ اس کو چاہوک سے جو ہے مارتی ہے یہ شو دیکھنے کے بعد اب یہاں پہ جتنے بھی ان کا پورا گروپ ہے وہ آئے گا یہاں پہ دلہن کے لباس میں دو دلہنے ہوگی اور باقی دو دلہے ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو ان کی شادی میں کس طرح کا ڈانس ہوتا ہے وہ دکھایا جائے گا جو کلچرل ڈانس ہے لیکن اب میں فتوہ برگیٹ سے یہاں پہ گزارش کروں گا کہ بھئی یہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ دنیا کی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو میں وہ کلچر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی آپ اس کو سکپ کر کے آگے اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں برائے مہربانی ہر چیز میں ٹانگیں مت اڑایا کریں کچھ دنیا کو خوش بھی ہونا دیا کریں تو میری ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ اس چیز کو اگر آپ نہیں پساند کرتے تو سکپ کر لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ماشاء اللہ باپس جا رہے ہیں شو کے بعد ان کا بہت شکریہ ہے انہوں نے بہت اچھے سے ماشاء اللہ سب کو انٹرٹین کیا اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی قوم کی جو لوکل لائف ہے یا کلچر ہے وہ آپ سے سیکھ بھی سکتے ہیں بھئی ابھی جو ہے گھوڑ سواری تھوڑی کریں گے ہم پہلے جو ہے جنگیز خان سادق جا رہے ہیں اوپر یا سلام بسم اللہ بسم اللہ یا سلام گھوڑ سوار ہے سادق اپنا ہمارا ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یا سلام ماشاء اللہ مین قزاک پن زبیر ریاض زبیر ریاض قزاک زبیر ریاض قزاک پہلے دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم فاک بھاگ رہا تھا اب یہ بہت ہی ایزی ہے گھوڑی اب میں بھی قزاکوں کی طرح ایک سائٹ پہ بیٹھا ہوں تاکہ یہ والی سائٹ پہ آرام دے پھر اس سائٹ پہ اوپر بیٹھیں گے انشاءاللہ خزاک سائل جو بھی یہاں پہ آنا چاہتا ہے تو ان کا انسٹاگرام آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا غنے اس ویلیج کا نام ہے اور ساتھ میں ان کے مومبائل نمبر بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو جو آج ساری ہم نے دکھایا ہے ماحول وہ سارا یہاں اس ویلیج کے اندر تھا شکرا یقصا صادق بصراحہ یوم جمیل واستمتعنا شکرا یزی تورز فروم کازیخستان اور اسراب طيبہ اسراب طیبہ اسراب طیبہ اسراب طیبہ شکرا لکے استمتعنا ماشاءاللہ اخر استمتاع لنا عظیم و شرف حبیبی انا اللہ یتشرف انا اللہ یتشرف اللہ یزا خیر شکرا یار کیا موسم ہے آج ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کیا بات خیزان کا موسم ہے اور ہرکیزی بارش اور ساتھ میں جو اس طرح کے جو بادل ہیں ماشاءاللہ کمال ہیں الماتج شہر جو ہے یہ مشہور ہے اپنے سیبوں کی وجہ سے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سیبوں والا شہر تو ابھی ہم اس سادق جو ہمارے دوست ہیں جو ایزی ٹورز کے جو یہاں پر ڈریکٹر ہیں ان کی گھر میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کچھ سیب ہیں تو میں نے کہا سیب ہم اتارنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں کہ تازہ سیب جو ہے کہ اس کا کیسا ذائقہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ رہا تازہ سیب لیکن اس کو بھی جو ہے نا کوئی پرندہ کھا گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے تو ہم ایک اور جو ہے ابھی تلاش کرتے ہیں جو کہ ثابت ہو وہ ای ٹھنک یہاں پر اس طرف ہے وہاں سے لیتے ہیں اچھا بھیکی تارگیٹ ہے یہ والا سیب جو ہے اتارنا ہے بسم اللہ بسم اللہ ویلکم ٹو الماتے کتنی محنت کرنے کے بعد یہ دو سیب ہمارے حصے میں آئے ہیں کتے کا بچہ بھی ہے ہاتھ ابن ال کھلپ کھلپ ابن ال کھلپ یہ کتے ہے اور کتے کا بچہ ہے کیوں لگا ہوا ہے بعض پھلوں کو کیونکہ یہ کیمیکل استعمال نہیں کرتے یہاں پر اپنے باغ میں والالا یا سلام انکزک pulا اور یہ جو ہے آپ سب کریں یا سلام سادقی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے ایزی ٹورز اگر آپ لوگوں کو ایسٹ آگرام اور موبائل نمبر وجہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یوٹیوب کی ویڈیو میں اگر آپ کازیخستان آ رہے ہیں خاصت سے طور پر علم آتے ہیں یا کسی بھی شہر میں تو یہ لوکل کمپنی ہے بہت ہی اچھی سروس ہے ریکمینڈٹ ہے خاص کر انڈیا سے گروپس آتے ہیں وہاں سے انڈویجولز بھی آتے ہیں انڈیا کو جو ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا پاسپورٹ کے اوپر تو آپ وزٹ کریں لیکن یہاں پہ آپ کو گائیڈ لازم چاہیے اس کے بغیر کیونکہ یہ نہ انگلیش میں بات کرتے ہیں نہ کسی اور زبان میں تو گائیڈ کے بغیر آپ گھوم نہیں سکتے تو ان سے رابطہ کریں اچھی سروس دیں گے زبیر ریاض کا بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ ڈسکاونٹ بھی دینری پڑے گی اور خدمہ خاصتا خدمہ خاصتا یہاں پہ گھر کے سامنے جائنوں نے اپنے بچوں کے لئے جائنے دیکھے کہ اس طرح جھولا بنایا ہوا ہے ما شاءاللہ اسلام شسم الوالد کرے خان کرے خان بچے کا نام ہے اور بچے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں ما شاءاللہ تبارک الرحمان دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بیٹے ہیں چھوٹے والے بیٹے ہیں اوپر انہوں نے ہینڈ میڈ جو ہے یہاں پہ جھولا بنایا ہوا ہے ما شاءاللہ تبارک الرحمان تو بہت خوبصورت انوارمنٹ ہے میں نے کہاں چھوڑا لوکل گھر بھی ہم دیکھ سکے تو یہ آپ دیکھیں کہ لوکل کس طرح یہاں پہ انوارمنٹ ہے گاڑی کھڑے کرنے کی اندر بھی جگہ ہے باہر بھی ہے یہ سادق صاحب بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی جو گھر ہوتے ہیں یہ جو میڈل کلاس ہے یہاں پہ ان کے گھر ماشاءاللہ اس طرح ہے تو آئی ٹھنک ہمارے ہاں تو اپر کلاس سے بھی شاید اوپر کے ہیں بائی بائی اچھا بھئی ٹریفک جو ہے وہ جیم ہے راستے میں تو میں پیدر ہی آ رہا ہوں سادق جو ہے پیشے گاڑی میں ہے ہمارا جو ہوتل ہے سامنے یہ جو ساری آپ کو بلڈنگ سنظر آ رہی ہے ہمارا ہوتل یہاں پہ ہے اس ایرے کو بولتے ہیں الفارابی تو ٹریفک آج کوئی وجہ ہے جس کا جیم ہوئی ہے ویسے ہوتی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا بھئی اس وقت جو ہے ہم گھر آ چکے ہیں اور نمازے بغرا بھی پڑھ لی ہیں اور ایک ننے سے مہمان ہمیں ملنے آئے ہیں علماتے میں نام کیا آپ کا مالکم سے میرے نام ہے عرفان 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 آیا ہے اور عرفان کے ساتھ اس کے بڑے بھائی بھی آئے ہیں آپ کا نام کیا سر حمید اچھا نظیر احمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ساتھ میں جو ہے گھر سے یہ زبردست قسم کے سموسے بھی سموسے بھی بنوا کے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ یہ آئیڈیا کس کا تھا یہ آئیڈیا میرے وائف کا اچھا چلے تو آپ ساروں کے نمبر ابھی یہاں سے بنا کے جا رہے ہیں کہ بھی لوگ میں آئیں گے اور یہ کس کا آئیڈیا تھا یہ میرے بیٹیوں کا ہے اچھا بیٹیوں کا تھا یہ کس کے لیے گفت تھا آپ کے بچوں کے لیے میرے بچوں کے لیے اچھا تو یہ میرے لیے نہیں ہے میں نے ملوک میں دیکھا تھا کہ آپ کے بچے جانے چھوپڑے بہت پزند ہیں تو میں منع کرتا ہوں لیکن وہ بہت پسند کرتا ہے یہ کزاکستان کا توفہ ہے اچھا چلے بوش اچھا یہ کزاکستان کا پرچم ہے یا سلام اچھا یہ پرچم بنا ہوئے کازخستان کا چلے بہت شکریہ کیف ابو دوحہ ابو جاسر یا سلام یا سلام صح لازمانا جرب یہ بھئی یہاں پہ جو ہے سموزے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں بسم اللہ یا سلام بھئی آپ پاس ہیں بہت اچھا گفت لے گا ہے آپ بھئی آج پھر ابو جاسر نے ماشاءاللہ کبسہ بنایا ہے یہاں پہ یا سلام ابو جاسر اللہ حبیبی بسم اللہ ابو جاسر ہم نے کہا ہمارے مہمانوں کو بھی آج اربی کبسہ جو ہے وہ ٹرائی کراتے ہیں ایک اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں آجائیں یار حنزلہ پلیز آجائیں اور یہ محمد حنزلہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ہے علماتے ماشاءاللہ چلے بے بسم اللہ باپ بولو جی ارفان یا سلام یاو اللہ اچھا زرہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی جو چکل انہوں نے بنائی ہے کیسے بنائی ہے یا سلام بڑی کرسپی سی ہے یہ تو ماشاءاللہ چاولوں کے ساتھ ہڑا لیتے ہیں اس کو یا سلام اچھا بس وقت رات کی اڈھائی بجرے ہیں اسوات صاحب اور ٹیپو صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ ملنے سٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے جو یہاں پہ سکیم مگر ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے میں کالے کر رہا تھا ویلوک بناوں گا آپ سب کا بہت شکریہ ہے آپ لوگ آئے یہاں پہ اس ٹائم حضر ہے آپ کا بہت شکریہ ہے اسوات آپ کا بہت شکریہ ہے ویڈیوز کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ